اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد ناظرین اکرام ایک بار پھر میں آپ کے سامنے حقوق العباد کے موضوع کو لے کر کے حاضر ہوں آج اس مجلس میں جس چیز کے تعلق سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مظلوموں کے حقوق ناظرین ہم کو معلوم ہے کہ ہر دور میں طاقتوروں نے کمزوروں کو ستایا ہے مظلومین کی داستان بڑی درطانگیز رہی ہے اور قوموں کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے انسانوں کا مظلوم طبقہ ہر دور میں ظالم بادشاہوں اور ان کی رعایہ کے ہاتھوں کے مظالم کا شکار رہا ہے ہم اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہر دور کے اندر کچھ ایسے ظالم افراد پائے جاتے رہے ہیں جنہوں نے اپنے ماتحت لوگوں کے اوپر ظلم اڑھایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو تسلیم کی قوم کو لے لیجئے فرعون نے ان کے اوپر جو ظلم اڑھائے حال یہ تھا کہ ان کے بچوں کو قتل کر دیا جاتا اور اسی طرح ان کی عورتوں کی عزت و عبرو کو پامال کیا جاتا ان کو زندہ رکھ کر کے اور اس کے بعد میں پھر ان کو نوکر بنا لیا جاتا لونڈی بنا لیا جاتا یہ فرعون کا عمل تھا جو بنو اسرائیلیوں کے ساتھ وہ انجام دیتا تھا اور یہی سب نہیں بلکہ ان کی صبح و شام ہمیشہ تکلیف اور درد کے اندر ہی کرتی تھی ان کو نہ کسی قسم کا کوئی حق حاصل تھا تمام ان کے حقوق کو دبا کر کے یہ بیٹے ہوئے تھے اسی طرح آپ اور دیگر قوموں کا مطالعہ کریں کہ جب بھی اس دنیا کے اندر لوگوں نے حق کا نام لیا اور حق کی آواز بلند کی تو ایسی صورت میں پھر مضبوط اور اس طریقے سے قوم اور سماج کی طاقتور لوگوں نے ان کو ستانے کی کوشش کی قوم عاد قوم سمود قوم حود اور اسی طرح جتنی بھی قومیں آئیں ہیں ان تمام کا تذکرہ اللہ حرب العزت نے قرآن مجید کی اندر کیا ہے اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر آئے تو اس وقت بھی مظلومیت کا راج تھا طاقتور کمزوروں کو ستاتا تھا ان کو دبانے کی کوشش کرتا تھا یتیموں کے مال کو کھانا ان کی زمینوں کو ہڑپ کرنا اور اسی طریقے سے اور دیگر غلط افعال انجام دینا وہ ان کا طور طریق تھا بلکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی آواز بلند کی تو ایسی صورت میں مکہ کے کافروں نے اور مشرکوں نے مسلمانوں کے اوپر اتنا قہر ڈھایا ان کو اتنا ستایا ان کے اوپر اتنا ظلم کیا کہ ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں حضرت خباب بن عرد حضرت عثمان بن مسعون یہ طریقے سے آل یاسر اور حضرت سحیب رومی حضرت بلال رضی اللہ عنہم یہ تحریک ہمارے لئے اس وار نمونہ ہے ہم اس کو پڑھیں تو پتا چلتا ہے کہ کس طرح ان کو ستایا گیا اور کس طرح ان کو تکلیفیں دی گئیں اور انہی ستانے اور تکلیفیں دی جانے کی بنیاد پر وہ مکہ چھوڑنے کے لئے تیار ہو گئے حبش کی طرف گئے اس کے باب بھی مدینہ کی طرف حجرت کر کے گئے غرد یہ کہ ہر زمانے میں ظالموں نے طاقتوروں نے کمزوروں کو ستایا ہے اور ان کو تکلیف دینے کی کوشش کی ہے لیکن ناظرین اسی کے ساتھ ساتھ اللہ حرب العزت نے ہر زمانے میں مظلوم کے لئے مسیحاؤں کو بھی بھیجتا رہا ہے وہ اس دنیا کے اندر آ کر کے مظلوموں کی مسیحائی کی ہے ان کے دکھ درد کو سنا ہے اور ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش کی ہے اس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والتسلیم بنو اسرائیل کو ستایا جا رہا تھا اللہ حرب العزت نے خود فرعون کے گھر میں موسیٰ کی پرورش کی اور اس کے بعد میں فرنبی بنا کر کے خود اس کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا توحید کی بات رکھی مختلف موجزات کے ذریعے اس کو سمجھایا جب نہیں مانا تو اللہ حرب العزت نے اس کو دریا برد کر دیا دریا قلزم کے اندر اس کو ڈیبو دیا اور آخر میں چل کر کے جب ڈوبنے لگا تو کہا کہ موسیٰ اور حارون کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں تو اللہ حرب العزت نے کہا اب ایمان لارہے ہو اور اس سے پہلے تم نے انہا فرمانی کیے آج دیکھیں کہ مصر کی میوزیم میں اس کی لاش پڑی ہوئی ہے جو ہمارے لئے اور پوری دنیا والوں کے لئے ایک نصیحت ہے اور عبرت ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ظالموں نے ظلم کیا ہے تو اللہ تعالی نے بطور مسیحائی کے کسی نہ کسی کو بھی اس دنیا کے اندر بھیجتا رہا ہے کسی شاعر نے کہا ہے جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آجاتا ہے فرعون کا سجب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے تو اس طرح اللہ رب العزت بھیجتا رہا ہے اور جب مکہ کے اندر لوگ مظلوموں کو ستا رہے تھے ان کو تکلیف دے رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بطور مسیحہ کے اس دنیا کے اندر تشریف لائے آپ نے درس دیا سبق دیا کہ ہمارے اور آپ کے اوپر مظلوموں کا حق ہے اور ان کا حصہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کی کیا حقیقت ہوتی ہے اس کا کیا عوض اور بدلہ ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوگوں کے سامنے واضح کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہا کہ ظلم حرام ہے اور کہا کہ اگر کوئی آدمی ظلم کرتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ رب العزت اس سے غافل ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا أَمَّا يَعْمَلُوا الظَّالِمُونَ اللہ رب العزت اس چیز سے غافل نہیں ہے جو یہ ظالم کرتے ہیں اسی طرح کہا عَلَا لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الزَّالِمِينَ ظالموں کے اوپر اللہ رب العزت کی لعنت ہو اور حدیثِ قدسی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندو میں نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے اَلَا نَفْسِ اپنے نَفْس پر وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا اور تمہارے درمیان بھی میں نے اس کو حرام قرار دیا ہے لہذا تم ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنے سے بچو اور یہی سب نہیں بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول نے کہا المسلم اخو المسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے لا يظلم ہوں ولا يسلم ہوں نہ اس کے اوپر وہ ظلم کرے نہ اسی طریقے سے اس کو ظلم کی اجازت دے ہر اعتبار سے اس کو بچانے کی کوشش کرے اگر کوئی انسان اس دنیا کے اندر کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم کرتا ہے تو ایسی صورت میں مظلوم کو قیامت کے دن بے غیر بدلا دیے ہوئے جنت اور جہنم کے بابین پول سرات سے پار نہیں ہو سکے گا وہ جب تک وہ بدلا نہیں دے لے گا اسی طرح اللہ کی رسول نے فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن ادھیروں میں سے ہے کہ یہ ظلم قیامت کی تن بطور تاریخی ثابت ہوگا یہ اللہ کی رسول نے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور پوری انسانیت کو یہ سبق دیا یہ درس دیا کہ یہ مسلمان آپس میں یہ انسانیت اور یہ لوگ جو اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں آپس میں کسی کا یہ حق نہیں بنتا ہے کہ وہ ایک دوسروں کو ستائیں ایک دوسرے کے اوپر ظلم کریں اگر اس دنیا کے اندر ظلم کریں گے تو اسی صورت میں قیامت کے دن ان کے اوپر اللہ رب العزت کا عذاب ہوگا یہی سبق نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی اس دنیا کے اندر ظلمان ایک بالشت زمین لے لیتا ہے تو قیامت کے دن اسے ساتو زمین کا توق پہنائے جائے گا اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر ایک بالشت بھی زمین لے لیتا ہے تو ساتو زمین کا توق اس کے گلے کے اندر ڈالا جائے گا اور کہا من اخد شی من الارض بغیر حقی خوصفہ بھی یوم القیامہ الہ سبیار دن ساتو زمین کے اندر دھساتا ہوا چلا جائے گا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں ظلم کے تعلق سے اور یہ کہے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو یہ درس دیا ہے یہ سبق دیا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنا یہ درست اور صحیح نہیں ہے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم کی بدعا سے بچنے کی تلقین کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین ہاں و بین اللہ حجاب اس لیے کہ مظلوم کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ مظلوم کی بددعا سے ہمیں بچنا ہے اسی طرح مظلوم کی مدد ایک انسان کی ذمہ داری ہے چاہیے اسے کہ اگر کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہوئے دیکھے تو اس کی وہ مدد کرے اللہ کے نمی نے فرمایا انصر اخاکا ظالما اور مظلوما اپنے بھائی کی مدد کرو ظالم ہے مظلوم صاحب اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول کہ مظلوم کی مدد تو سمیمی آتی ہے لیکن ظالم کی مدد کیا ہے کہا کہ اس کو ظلم کرنے سے تم روک دو ناظرین یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں آپ کی یہ اقوال ہیں ظلم کے تعلق سے جس کو بڑے واضح طور پر آپ نے بیان کر دیا ہے کہ ظلم یہ بہت بڑا گناہ ہے اور قیامت کے دن اس کے بارے میں ہم سے اور آپ سے بدلہ لیا جائے گا اگر ہم اس دنیا کے اندر رہ کر کے کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں اتنی تاقیت کے باوجود آج اگر ہم دیکھیں تو آج بھی اس سلسلہ چل رہا ہے ایک دوسری کو ستانا ایک دوسری کے اوپر ظلم کرنا اور اس طریقے سے اس کی زمین کو ہڑپ کرنا یہ سلسلہ عام ہے بڑا ہے تو بڑا چھوٹے کو ستا رہا ہے اور اس طریقے سے اگر حکومتی ستے پر دیکھا جائے تب بھی یہ معاملہ آج چاروں طرف فیلہ ہوا ہے جو ہے ظالم مظلوموں کو ستا رہے ہیں ان کو دبا رہے ہیں اور ہر اعتبار سے ان کو زیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہا کہ ظالم کو ظلم سے روکو بلکہ آپ نے مظلوموں کا حق دلایا ہے اور مظلوموں کا حق دلا کر کے ظالم کے ہاتھ کو روکنے کی کوشش کی ہے سیرت ابن حشام کی ایک ربائت ہے جس کو ابن عسحاق نے بیان کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ قبیل عراش کا ایک آدمی مدینہ اونٹ لے کر کیایا اور اس کو اس نے بیچ دیا خریدنے والا ابو جہل تھا جب قیمت کا مطالبہ کرنے لگا تو وہ ٹال مٹول کرنے لگا قبیل عراش کا وہ آدمی سردارانِ قریش کے پاس گیا اور کہا کہ اللہ کے بندوں ابو جہل نے میرے اونٹ کو خرید لیا ہے اور اس کی قیمت دینے کے لئے ٹال مٹول کر رہا ہے ہے تم میں سے کوئی جو ہمارا حق دلا دے سردارانِ قریش نے سوچا بطور مزاق کے اللہ کے رسول کی طرف اشارہ کیا اللہ کے رسول اس وقت خانِ کعبہ کے اندر ایک کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہا کہ دیکھو جاؤ وہ محمد ہے وہ تمہارے حق کو دلا دیں گے مقصد کیا تھا کہ مقصد یہ تھا کہ ابھی ابو جہل کے پاس جائیں گے تو ان دونوں کے درمیان دشمنی ہے اور اس کے بعد میں پھر کوئی معاملہ ضرور سامنے آئے گا اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آدمی گیا اور کہا کہ اے اللہ کے بندے ابو جہل نے میرا اونٹ خرید لیا ہے اور ان کی قیمت دینے سے ٹال مٹول کر رہا ہے میں نے سردارانِ قریش سے ذکر کیا کہ چلو چل کر کے تم میں سے کوئی ہمارا حق دلا دے تو انہوں نے آپ کی طرف اشارہ کیا ہے اے اللہ کے بندے اگر میرا حمد دلا دیتے ہو تو اللہ تمہارا بڑا مددگار ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عراشی آدمی کی بات سن کر کے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے بعد میں پھر ابو جہل کے گھر گئے ادھر جب سردارانِ قریش نے دیکھا کہ اللہ کے رسول ابو جہل کے پاس جا رہے ہیں تو پیچھے ایک آدمی کو بھیجا کی جا کر کے معاملات کا نظارہ کرے کیوں اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ ابھی نبی کے درمیان ابو جہل کے درمیان کچھ باتیں ضرور ہوں گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے گھر پر پہنچے دروادے پر دستک دی کہا کون کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلو جلدی نکلو ابو جہل آپ کی آواز سن کر کے باہر آیا ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے چہرے سے خوف ظاہر تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس اجنبی آدمی کا پیسہ لا کر کے دے دو واپس کر دو کہا ٹھیک ہے آپ ٹھیریے میں لے کر کے آتا ہوں ابو جہل اندر گیا اور اس کے بعد میں اونٹ کی قیمت لا کر کے اس اجنبی آدمی کے حوالے کر دی اور اس کے بعد میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عراشی آدمی سے کہا کہ اب تم کو جہاں جانا ہے جاؤ اور اس کے بعد میں پھر آپ واپس خانے کعبہ کے اندر چلے گئے اور اس کے بعد پھر وہ عراشی آدمی ان سرداران کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ محمد کا بھلا کرے انہوں نے میری قیمت دلا دی اور میرا حق دلا دیا اللہ رب العزت ان کو زندہ و تابندہ رکھے اور اس کے بعد میں پھر آپ وہ آدمی بھی آیا جس کو قریش کے لوگوں نے بھیجا تھا کہ جا کر کے دیکھیں کہ معاملہ کیا ہوتا ہے جب وہ آدمی آئے تو کوچھا کہ کیا پیش آیا کہا کہ اللہ کی قسم محمد نے جب ابو جہل کو آواز دی تو جب وہ نکلا تو اس کے چہرے پر خوف تاری تا اور محمد نے صرف اتنا کہا کہ اس اجنبی آدمی کی قیمت آ کر کے دے دو اتنا سننا تھا کہ ابو جہل کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ٹھیریے میں لے کر کے آتا ہوں فوراں گیا اور لا کر کے دے دیا اتنے میں ابو جہل بھی آ گیا سردارانے قریش نے کہا کہ ابو جہل تم کو کیا ہو گیا ہے کبھی بھی تم محمد سے نہیں ڈرے آج تم کو کیا ہو گیا کہ ایک آواز پر تم نے اس عراشی آدمی کی قیمت آ کر کے دے دی ابو جہل نے کہا اے قریش کے لوگو اے سردارانے قریش سنو جب محمد نے مجھ کو آواز دی تو ایسی صورت میں پھر جب میں باہر نکلا تو مجھے بہت خوف تاری تھا میں دیکھا کہ آپ کے گردن کے اوپر اونٹ بیٹھا ہوا ہے اگر میں عراشی قوم کا روپیہ اور اس کا بدل نہیں دیتا تو ایسی صورت میں پھر وہ اونٹ میرے اوپر حملہ کر دے گا مجھ کو کھا جائے گا اور اس ڈر کی وجہ سے میں اتنا ڈرہ کہ لا کر کے فورا نکال کر کے دے دیا ناظرین یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا جو آپ اپنوں کے ساتھ بھی انجام دیتے تھے غیروں کے ساتھ بھی انجام دیتے تھے جانکاروں کے ساتھ بھی انجام دیتے تھے اجنبیوں کے ساتھ بھی آپ انجام دیتے تھے چاہے وہ ادنبی ہو اگر آپ کے پاس آ کر کے مطالبہ کرتا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے میں مظلوم ہوں تو حتی الامکان آپ اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتے تھے اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ اللہ حرب العزت نے آپ کو رحمت اللی العالمین بنا کر کے بھیجا ہے وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت اللی العالمین اے نبی ہم نے آپ کو رحمت اللی العالمین بنا کر کے بھیجا ہے آپ پوری دنیا انسانیت کے لیے رحمت اللی العالمین تھے رحمت تھے انسانوں کے لیے بھی ہیوانوں کے لیے بھی چرند کے لیے بھی پرند کے لیے بھی سب کے لیے اور آپ نے اس چیز کو کر کے دکھایا اسے دیکھ کر کے پوری دنیا ششدر اور حیران رہ گئی ناظرین ابو جہل اس قدر ڈرہ ہوا تھا اس کے ڈرنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد آتی ہے اللہ کے رسول سے نے فرمایا نصیرت بررعب مسیرت شہرین کی دشمن کے دل کے اندر ڈر میرا اتنا ہے کی ایک مہینے کی دوری پر بھی اس کے اندر خوفتاری ہو جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ مظلومین کی امداد و نصرت کے مطالق بہت ساری ایسے واقعات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہیں آپ نے ہما وقت مظلوموں کی مدد کی ہے ناظرین یہ ظلم بہت ہی بڑا گناہ ہے اور ہمارے بھی ذمہ داری آج بنتی ہے کہ ہم ظالم کے ہاتھ کو روکنے کی کوشش کریں اور مظلوم کے تعلق سے رسول کی دیوی تعلیمات کے اوپر عمل کریں ورنہ اللہ رب العزت ہمیں اسی دنیا کے اندر ہم پر عذاب مسلط کر دے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کے بعد میں پھر اس کو رو کہنا تو اللہ رب العزت سب کو عذاب کے اندر مبتلا کر سکتا ہے اور ان کو اپنے عذاب کے اندر ڈال سکتا ہے اسی طرح ظالموں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ظلم سے باز رہیں کیوں اس لیے کہ اگر ظلم کرنے سے باز نہیں آئے تو اللہ رب العزت کے ہوں اس کی سخت پکڑ ہوگی اللہ تعالی نے فرمایا ہم ان کو محلت دیتے ہیں لیکن میری پکڑ بڑی سخت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کو محلت دیتا ہے حتی ادھا اخدہو یہاں تک کہ جب اس کو پکڑ لے گا تو اس کے بعد میں پھر اس کو چھوڑتا نہیں ہے تو یہ اللہ کی رسول کی صیرت اور احادیث کی روشنی میں مظلوم کے تعلق سے ایک مسلمان کے اوپر حقوق رہے ہیں کہ اگر اس دنیا کے اندر کسی کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس چیز کو انجام دینے کی کوشش کریں ورنہ پھر قیامت کے دن اللہ حرب العزت کے یہاں ہمیں جواب دے ہونا پڑے گا اور ناظرین حقوق کی جب بات آتی ہے تو ایسی صورت میں جہاں مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ہیں وہیں پر ہمارے سماج اور معاشرے کے کچھ افراد ایسے ہیں جو ہم سے الگ ہیں جن کو غیر مسلم کہا جاتا ہے ان کے بھی ہم پر حقوق بنتے ہیں اور ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ ہم بھی ان کے حقوق کو ادا کریں غیر مسلم کے حقوق کیا ہیں اور اسی طریقے سے ہم ان کے حقوق کی ادائیگی کس طرح کر سکتے ہیں اس کی بھی تفصیل اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بیان فرما دی ہیں جب ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی چار قسمیں ہیں نمبر ایک حربی نمبر دو مستعمن نمبر تین معاہد اور نمبر چار زمی ہربی سے مراد وہ کافر ہیں جن سے جنگ و پیکار کا سسلہ قائم ہو جو ہمیشہ مسلمانوں سے لڑتے رہے ہو اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو اسی صورت میں فی شریعت کہتی ہے کہ ان کا ہم پر کوئی حق نہیں ہے اور نہ ان کی حمایت کرنی ہے نہ ان کی رعایت کرنی ہے لیکن اگر کافروں میں سے جو لوگ ہم سے برسر پیکار نہ ہوں اور ہم سے لڑائی کرنے کے لئے آمادہ نہ ہوں تو شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ ان کے ساتھ عدر و انصاف قائم کرنا ہے اور اسی طریقے سے نیکی کا رویہ ان کے ساتھ اختیار کرنا ہے اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے اللہ رب العزت تم کو نہیں روکتا ہے ان لوگوں سے جو تم سے لڑائی نہیں کرتے اسی طرح جو تم کو تمہارے گھر سے نکالتے نہیں ہیں کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو یعنی اگر ہمارے قومی بھائی ہم سے لڑائی نہیں کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم کو ستاتے نہیں ہیں ہم سے برسر پیکار نہیں ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر ان کے ساتھ بھی عدل و انصاف سے کام لینا ہے اور ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے ناظرین انسانی معاملات میں ان کے ساتھ بھی رحمت و مہربانی کا معاملہ ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے اگر ان میں کا کوئی بھوکا ہے تو ان کو کھانا کھلائے جائے اگر پیاسا ہے تو ان کو پانی پلائے جائے پیمار ہے تو اس کا علاج کرایا جائے ہلاک ہونے سے ان کو بچایا جائے عزہ رسانی سے ان کو بچایا جائے اور اسی طریقے سے اگر ان کی عزت و عبرو کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں پھر ان کو اس سے بچانے کی کوشش کی جائے یہ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ زمین کے اندر ہیں ان پر تم رحم کرو اللہ تم پر رحم کرے گا جو ہے تو زمین کے اندر چونکہ ہمارے قومی بھائی بھی رہتے ہیں اسی لئے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ حسین سلوک سے پیش آئیں نیز اللہ کے نبی نے فرمایا فی کل زی قبد رتبت عجرن کہ ہر کسی کی عزت و عبرو یا اسی طریقے سے ہر یعنی تازہ دل لکھنے والے کے لئے اور اس کی مدد کرنے میں عجر ہیں اسی لئے ہر کسی کی عزت و عبرو کے حفاظت ہماری ذمہ داری ہے ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جہاں کہیں بھی رہے وہ امن و امان سے رہے کیوں؟ اس لئے کہ مسلمان کہتے ہی ہیں ایسے شخص کو جو امن و امان قائم رکھنے والا ہوں تو جہاں اسلام ہوں جہاں مسلمان ہوں نہ وہاں پر ظلم و ذاتی ہوتی ہے نہ ایک دوسرے کا حق مارا جاتا ہے بلکہ ہر کسی کے ساتھ انصاف کیا جاتا ہے ان کے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کی جاتی ہے اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جاتا ہے ناظرین تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہر بھی کافر ہے وہ ہم سے برسرے پیکار نہیں ہے تو ہم اس کے ساتھ بھی نیکی کا سلوک کریں عدل و انصاف کا تقاضی یہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں اور کسی بھی طریقے سے ان کو ستانے کی کوشش نہ کریں یہ ہمارا ایمان کہتا ہے ہمارا اسلام کہتا ہے اور یہ ہمیں ذمہ داری دیتا ہے ناظرین وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ den تعالیہ ملیں گے موسیقی